بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں دھنیا پیاز ایک کلو میں دو پیاز دھنیا اور سبز میچے ادھر ادھرک لسن میں نے کونڈی میں کوٹا ہوا ہے اس میں کچھی حلدی ڈالی ہے ادھرک اور لسن سبز میچے کچھی حلدی تو اس طرح میں نمکٹرس ڈالا ہوا ہے تو کوٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ساری تیاری ہے تو اب میں اس کو مشین میں کرنے لگی ہوں گرانڈ کرنے لگی ہوں اگر آپ اس کا کیمہ بن جاتا ہے ابزار سے کیمہ مل جاتا ہے تو وہ استعمال کریں لیکن میں یہ گھر میں اس گھنٹے لگی ہوں ساری تیاری ہے سب سے پہلے میں چکن کو دھوکے تو اس میں ڈال دیا یہ چکن میں ڈال دیا اب اس میں ساری تھوڑھوڑی چیز ڈالوں گے دھنیا سبز میچے پیاز کوٹی میچے اس میں یہ مسالہ میں شامل کرنے لگی ہوں میرا ہوم میٹ مسالہ ہے یہ اکثر میں نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے کہ یہ مکمل مسالہ ہے تو میرے سیکرٹ مسالے کے نام سے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے نمک میچ حلدی اور سوکھے جو ہوتے ہیں درگ لسن کا پورڈر وہ ڈالا ہے کسوری میتھی ڈالی ہوئی ہے میں قریب کر کے دکھاتے ہیں اور اس میں سوکہ دھنیا زیرہ سوکھی لال میچ یہ ساری چیزیں میں نے کالی میچ یہ ساری ہلکہ سا اس کو ڈرائی روسٹ کر کے تو کوٹ کے اس طرح تو اس میں گرائنڈ کر کے تو رکھا ہوا ہے مسالہ یہ میں اکثر کھان میں ڈالتی ہوں تو یہ اس میں کوفتوں میں بھی یہی شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں تھوٹی سی کٹی میچیں ڈال لی ہیں تو بس چلیں یہ ساری چیز تیار ہے اب اس میں ایک انڈا جائے گا اور ایک بریٹ کا پیس یہ ایک بڑے والا ایک بیپیس ایک کلو کا حساب دے رہی ہوں میں یہ بھی بھار کے ایک ٹیبل سپون کچھ میں نے خوشک بھی ڈالا ہو گا لیکن ایک کلو میں ایک بھار کے ٹیبل اس میں میں نے ایک انڈا ڈالا ہے اور ایک بریٹ بڑی جوتی ہے اس کا ایک بڑا پیس بس اس کو ایسے چھوٹا کر کے ڈال لی ہے کٹی میچیں تھوڑی سی منڈ ڈال لی ہیں اور تھوڑی سی سرخ میچیں اور اگر آپ نے اور کلر فل کرنے ہو تو بھی اس طرح ڈال سکتے ہیں تو تھوڑا سا دنیا بھی اور ڈال لیتی ہیں اس سے اچھا گرین ہو اچھے لگتے ہیں ریٹ اور گرین تو چلیں نمک بھی تھوڑا سا نمک بھی ڈالتی ہیں نمک تو بعد میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا اس میں بھی نمک ہے اب اس میں آئل ڈالوں دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا کیونکہ یہ بعد میں اگر سٹیم بھی کرنے ہیں تو یہ جو آئل ڈالا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ فرائی پین میں راکھ کے ڈکھنا دے دیں تو اس ہی آئل میں یہ سٹیم ہو جائیں گے لیکن میں اس کو فریز کرنے کا طریقہ دکھا رہی ہوں تو جب بنانے ہوں اس وقت بھی سٹیم کر سکتے ہیں یا پہلے بھی سٹیم کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اسی طریقے سے جو میں نے بھی دکھایا آپ کو یہ دو دفعہ کر کے میں نے اس کو گرائن کیا ہے کیونکہ ایک میں زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے دو دفعہ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ اس طرح یہ تھوڑا زیادہ نرم میں جو پہلے دفعہ کی ہے تو یہ اس طرح کا ٹھیک ہے اس طرح کا ہونا چاہیے یہ زیادہ بھی نہ پیس لیں وہ تھوڑا زیادہ پیسا گیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اس طرح کا چلیں اب میں دونوں کو مکس کرتی ہوں تو اس کے بعد اس کے تھوڑتے فریز میں رکھتی ہوں پھر کوفتے بناتی ہوں پھر بنا کے ایک ٹری میں رکھتے تو اس کے بعد پھر میں اس کو فریزر میں رکھوں گی تو پھر بنا کے پھر میں اس طرح فریزر میں رکھتا ہوں گی جب چاہیے جب استعمال کرنے ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں آج میں اس سے فریز کرنے کا طریقہ سکار یہ میں نے سارے ایک نکال دیا ایک بال میں تو یہاں میں آپ کو ایک ٹھیک دیتی ہوں یہ جو میں قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ جو بیف کے قیمے کی نصفت ہے یہ جو چکن کا قیمہ ہوتا ہے یہ نرم ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی تھوڑا نرم ہے اس کو تھوڑا فریج میں رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ہاتھوں میں آجے تو آئل بھی اس میں ڈالا ہے بعد میں بھی ہلکا سا آئل کھا کے میں کروں گی اس کو کوفتے بناوں گی تو ایک ٹیپ آپ کو میں دے رہی ہوں کہ اگر آپ کے کوفتے لگے کہ آپ سے نہیں سنبھل دے یہ نرم تو پھر ایک چمچ اس میں میدہ بھی ڈال سکتے ہیں میدے سے ایک دو چمچ بھی ڈالنے شک ایک کلو میں ادا کلو میں ایک چمچ اور ایک کلو میں دو چمچ تو آپ ڈال کے تو اس کو پھر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو میدہ ہوتا ہے وہ جب پکیں گے تو اس سے اس کی ہلکی سی گریوی بھی ہو جائے گی اس میں اس کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا جب میدہ اس میں پکے گا کوفتوں کے اندر تو اس کا ٹیسٹ بھی آئے گا یہ بھی میں انتجربے کیے ہوئے ہیں تو اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کاریوں یہ انڈا بھی ڈالا ہے بینڈنگ کے لئے لیکن وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں یہ اب میں تھوڑتے فریج میں رکھتی ہوں تو پھر میں آپ کو کوفتے بنا کر دکھاتی ہوں نمک وغیرہ میں چیک کر لیا اسٹیج پہ چھوٹی سٹکی بنا کر آپ فرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں نمک وغیرہ یہ میں نے نمک چیک کرنے کے لئے اس طرح چھوٹا سا کباب بنا کر دیکھا یہ بھی آپ کو دکھا لیے اس طرح چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے فریزر میں رکھنے ہوتی ہیں پیک کر کے اسے نمک کا اندازہ کرنا ہے تو اس طرح میں نے کباب بنا کر دیکھا یہ بھی چیک کر سکتے ہیں نمک جارا پھر اگر کمی بیشی ہوئی تو میں نمک دال دیکھا تو اگر آپ نے سٹیم کر کے کوفتے رکھنے ہیں تو اسی طریقے سے فرائی پہنڈ میں ہلکا چلا کر کے دیکھنا دیکھیں تو آپ سٹیم کر لیں اس کے اندر ہی آئے لگ آئے سے تو اس کے بعد اس میں سٹیم ہو جائیں گے تو پھر تھنڈے ہونے کے آپ پھر یہ کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک ٹیس دیری میں تو آج اس تیرہ کر رہی ہوں لیکن کبھی کبھی اس تیرم کر کے بھی کر سکتے ہیں اس طرح کباب بنا کے آپ برگرو میں میں بچوں کو ڈال کے دے سکتے ہیں یہ بھی ایک آپ کو نیائٹک دیری کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ سارے کوفتے میں نے اس طرح بنا لی ہے تو اب اس کے اوپر ایک پھر ایک لے یہ میں آپ کو اگلے دن دکھا رہی ہوں یہ میں نے پریزر میں رکھے ہوئے یہ ہلکی ہلکی برف ہے یہ برف ہوتا جائے ہوئے اور میں ان کو پیک کر کے رکھتا ہوں یہ اس طرح یہ پلاسٹر کور میں جب آپ کی جلدی اس طرح ہوتا جاتے ہیں اور میں اس کو زپ لاک بیگ میں اس طرح کا میپس بیگ کوئی بھی آپ شاپ پر ہوں اس میں ڈال سکتے ہیں یہ جنہ آزرین کوفتے تیار ہیں اس طرح آپ کسی زپ لاک بیگ میں کوئی بھی آپ کے پاس شاپر ہیں میں لائی تو زپ لاک ہی تھی لیکن یہ زپ لاک نہیں نکلے یہ بھی کوئی سادہ میں نے اسے دیکھ کے لئے آئی وہ اچھے لگتے ہیں زپ آگے سے باندھو جاتی ہے لیکن یہ بھی اس طرح ساتھ جنہوں نے دیئے ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ اس طرح آگے سے باندھ لیتے ہیں یہ بارہ بارہ میں نے ایک ایک پیکٹ میں ڈالیں اس طرح پیکٹ بنا کر رکھتے ہیں کہ تو آپ کو سانی ہوتی ہے مہمان آجیں گھر میں نہ کوئی سمجھائے پہنے کے لیے تو آپ مسالہ بھونیں اس میں ڈال کے ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہلکا سا نکال کے فرائی پین کے اندر رکھیں اور ساتھ مسالہ بنا لیں تو اس کے بعد یہ جہل کے سسٹیم ہو جائیں گے تو مسالے میں ڈال لیں دونوں طرح یہ اچھے بنتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بیف کا بھی میں نے شاٹ میں لیا ہے ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ چلے آگے سانی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اگلی رسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی گاؤں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ